اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ ایک بہت اہم اور کنسیپچل ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ورکنگ آف سینسری نیورانز ویڈ سپیشل ریفرنس ٹو سکن اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ ہواس خمسہ یعنی پانچ حصے ہوتی ہیں اور فائیف سینسز ہوتی ہیں جن میں ویجن ہے جن میں ہیرنگ ہے جن میں سمیل ہے جن میں ٹیسٹ ہے اور تچ ہے آج آپ کو بتائیں گے اس ٹاپک میں کہ اس سے زیادہ کافی جو ہیں وہ سینسز ہوتی ہیں سکن کے اندر ایون پانچ سینسز ہوتی ہیں ایک ٹچ ایک پریشر ایک پین ایک ہیٹ اور ایک کولڈ یہ پانچ سینسز تو ایون ہماری سکن کے اندر ہوتی ہیں اس ٹاپک میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے سینسری ریسیپٹرز ہیں جیسے ٹاچ ریسیپٹر پریشر پین کولڈ ایڈیٹ جن کا سکن کے ساتھ ریفرنس ہے جو کہ سکن میں پریزنٹ ہوتی ہیں بڑی دلچسٹ بات آپ دیکھیں گے کہ ٹچ کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے ریسیپٹرز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے سینسری آرگانز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹچ کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے ریسیپٹرز ہیں فار ایک زمپل ایک سپرفیشل ٹچ ہے ایک وائیبریشن ہے ایک ڈیپ ٹچ ہے ایک جو ہے وہ امرجنسی کی حالت میں جو اچانک ٹچ ہوتا ہے اس کے لیے لگ گئے تو ڈیفرنٹ قسم کے ہم دیکھیں گے تچ ریسپٹرز ہیں سٹوڈنٹس ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ یہ جو تچ اور پریشر ریسپٹرز ہیں یہ میکینو ریسپٹرز کہہ راتے ہیں ان کو میکینو ریسپٹرز کی قسم میں ڈالا جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے ہمارے اس ٹاپک میں تری ہیں بسیکلی یہ فور میجر سنسری انڈنگز سنسری ریسپٹرز in the skin are present فار جزٹ تچ ریسپٹرز میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں پہلے ہمارے اس لبس میں ہیئر انڈ آرگنز میزنر کارپسلز اور پیسینین کارپسلز دیئے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں مرکلز ڈسکس ہوتی ہیں کراز انڈ بلپز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ رفینی کارپسلز بھی ہوتے ہیں یہ سارے ٹچ کے لیے ہیں لیکن ہمارے اس لبس میں رفینی کارپسلز مرکلز ڈسکس اور کراز انڈ بلپز are not given ہم صرف ڈسکس کریں گے ہیئر اینڈ آرگنز کیا ہیں میزنر کارپسلز کیا ہیں پیسینین کارپسلز کیا ہیں دیز ارفر ٹاچ انڈ ہاؤ دے پرفارم دیئر فنکشنز اس ٹاپک کے انڈ کی طرف ہم جب جا رہے ہوں گے تو ہمیں ہم وہاں پہ بہت امپورٹنٹ کچھ سکن کے حوالے سے انفرمیشن اور جانکاری دیکھیں گے ہیئر اینڈ آرگنز ہماری میملز ہم جتنے میملز ہیں یومن بینگ کو انکلیوڈ کر کے ہمارا ایک فیچر ہے کہ ہماری سکن کے اوپر ہیئرز پریزنٹ ہیں بال ہوتے ہیں رائٹ تو بال جو ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہیئر شیفٹ یہ جو ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہی یہ ہیئر شیفٹ ہے یہ بھی ہیئرز دکھائے گے ہیئر شیفٹ رائٹ اور اس کا ایک ہیئر فولیکل یا ہیئر اینڈ ہے جو کہ لیونگ ہوتا ہے اور شیفٹ نان لیونگ ہوتی ہے یہ جو ہیئر فولیکل ہے ہیئر اینڈ ہے یہاں پر کچھ سنسری نوز ہوتے ہیں کچھ فائبرز ہوتے ہیں سنسری فائبرز جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں ان کو روٹ ہیئر پلیکسز بھی بولتے ہیں پلیکسز mean network of nerve endings nerve network of nerve fibers which is connected with the hair follicle with the hair end and these are for touch reception ہمارے بالوں کے اندر اگر کوئی fly یا کوئی insect چل رہا ہو تو we can feel that ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہم sense کر لیتا ہے this is because of these hair end organs number two meisner's carpuscles ان کو tactile carpuscles بھی کہتے ہیں tactile for touch right meisner ایک scientist تھے انہوں نے یہ discover کیے ان کے نام پہ ان کو meisner's carpuscles کہتے ہیں the word carpuscle in biology means smaller body or little organ or little body right یہ particle کو کہتے ہیں carpuscle تو meisner carpuscles look like encapsulated are actually encapsulated endings encapsulated endings means nerve endings which are covered with the capsule capsule mean covering جن کی coverings present ہوتی ہیں for example یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہیں meisner's carpuscles sorry meisner's carpuscles یہ end پہ covered ہیں کس کے ساتھ covered ہیں ایک capsule یا ایک covering ہے تو ان کو بولتے ہیں meisner's carpuscles یا tactile یہ جو جیسے کہ ڈیاغرام میں نظر آ رہا ہے یہ ہماری finger tips کے اندر present ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے papilla obar کو کہتے ہیں papilla obar یعنی یہ جو ہماری fingers ہیں ان میں ridges ہیں اور depressions ہیں ridge obri surface اور depression جن کو ہم finger prints کہتے ہیں تو یہ finger prints کے اوپر تو اس کا مطلب یہ جو superficial touch ہے بالکل جو ستھی touch ہوتا ہے اس کو feel کرنے کے لیے meisner's carpuscles ہیں جن کو tactile carpuscles بھی کہتے ہیں یہ papilla کے اندر present ہوتے ہیں اور end in a knob اور آخر میں یہ دیکھیں ایک knob ایک capsulated ہے چونکہ تو knob like ایک گانٹنما structure ہوتا ہے یہ twisted اور coiled ہوتے ہیں highly twisted اور highly coiled just like the finger prints just like the papillae just like the ridges and depressions right next ہے جی pacinian carpuscles pacinie ایک scientist تھے انہوں نے ان کو discover کیا تھا اس لئے ان کو pacinian carpuscles ان کو lamellar carpuscles بھی بولتے ہیں right deep in the skin ہوتے ہیں deep pressure کو feel کرتے ہیں آپ سمجھ لیں یہ جو deep pressure ہے یعنی superficial نہیں deep گہرا اور یہ خاص طور پر emergency یا اچانک abrupt جو pressure پڑتا ہے skin کے اوپر for example کس نے زور سے ایسے مارا تو وہ جو deep pressure ہے اس کے لئے pacinian carpuscles ہوتے ہیں یہ میں نے pacinian carpuscles ڈراؤ کی ہے یہ چونکہ skin اوپر ہے superficial this is the epidermis this is the dermis these are present in the dermis اور یہ دیکھیں نیچے ذرا deep down میں نے ڈراؤ کی ہے just to understand the concept that these are present deep in the skin and they feel the deep pressure یہ بھی encapsulated endings یعنی یہ بھی encapsulated ہیں covered ہیں اور یہ deep pressure کے ساتھ vibrations کو بھی feel کرتے ہیں vibrations of the earth ریسیپٹرز ایٹ جائنٹس students جو ارث کی جو minor vibrations ہیں ان کے لئے special receptors ہمارے جائنٹس کے اندر بھی present ہوتے ہیں ہمارے جوڑوں کے اندر بھی present ہوتے ہیں تو receptors can also feel the vibrations of the earth intensity of stimulus یہ touch ہلکا سا ہے یہ touch زور سے تو یہ intensity of stimulus یہ کون feel کرتا ہے basically کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ stimulus زیادہ intense ہے یہ less intense ہے دو چیزیں ہیں جو اس کو control کرتے ہیں ایک repeated impulse جاتی ہے یعنی impulse جاتی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ یہ stimulus زیادہ intense تھا دوسرا intensity کے لئے زیادہ nerve fibers message لے کر جاتے ہیں یعنی اگر small stimulus کے لئے دو nerve fiber جا رہے ہیں تو زیادہ اگر touch ہوگا تو اس کے لئے چار جائیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں جو intensity of stimulus کو cover کرتی ہیں number one the number of nerve fibers taking impulse to the CNS and second thing repeated impulses are transmitted to the CNS relative efficiency of receptors یا مجھے کہنا چاہئے relative abundance آپ دیکھیں ہماری skin میں یہ evenly distributed نہیں ہوتے یعنی ایسا نہیں ہے کہ pain receptor heat cold touch pressure ایک جتنی ہے no ایسا نہیں ہے basically جو pain receptors ہیں یہ cold receptor کے نسبت 27 times زیادہ present ہیں اس کا مطلب ہمیں pain زیادہ feel ہوتی ہے تھنڈ کم لگتی ہے اور cold receptor heat receptor کی نسبت 10 times ہماری skin میں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہمیں سردی کا احساس گرمی سے زیادہ ہوتا ہے گرمی ہمیں اتنا effect نہیں کرتی جتنے سردی اور pain ہمیں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہے efficiency we have greater efficiency for pain feeling we have less efficiency for cold feeling and we have اور pain کے لئے present ہوتے ہیں distribution اچھا یہ جو ہماری skin کے اندر senses ہیں یعنی receptors ہیں evenly distributed نہیں ہے evenly کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے ہاتھ میں جتنے ہیں اتنے ہی چہرے پر ہیں اتنے ہی buttocks کے اوپر ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ evenly distributed نہیں ہوتے فار اگزامپل ہماری جو finger pin ہیں یا ہمارے جو papillia fingers ہیں ان کے اندر touch receptors بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری جو بیٹکس ہیں جن کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا یہ جو بگلے ہیں یہاں پر ہیٹ uneven distribution ہوتی ہے students pathway of impulse ایک skin کے اندر receptor ہے cold heat pain touch whatever اس کے اوپر جب stimulus لگے گا تو وہ nerve impulse کو initiate کرے گا sensory neuron جو brain کی طرف جو cns brain and spinal card central nerve system کی طرف message کو لے کے جائیں گے یہ impulse cns کے پاس پہنچے cns ریسیو کرے گا اسے پروسس کرے گا اسے انٹرپیٹ کرے گا ریسپونس جاری کرے گا وہ ریسپونس motor neurons کے ذریعے effectors تک آئے گا اور effectors کون ہوتے ہیں muscles which contract relax glands which secrete تو یہ تھا ہمارا topic جس میں ہم نے مختلف دیکھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میزنر کرپسلز کو ٹیکٹائل کرپسلز بھی کہتے ہیں پسینین کرپسلز کو لیمینر کرپسلز بھی کہتے ہیں ہمارے سکن میں رفینی کرپسلز بھی ہوتے ہیں کراز انڈ بلپز ہوتے ہیں مرکلز ڈسک ہوتی ہیں اس کے علاوہ میزنر کرپسلز پسینین کرپسلز ہیر انڈ آرگنز ہمارے سکن میں کیونکہ ہیٹ اور کولڈ کے ہوتے ہیں اور یہ جو ٹچ اور پیشر ہیں یہ میکینو ریسپٹر ہیں سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا ٹاپک ورکنگ آف سینسری ریسپٹرز ویڈ سپیشل ریفرنس تو سکن تینکیو بیری مچ